آپ کی سوچ بہت سے دوسرے علماء سے مختلف ہیں دوسرے علماء پردہ کی جو تفسیر مختلف طریقے سے بیان کرتے ہیں کیا ہم کمپیرزن کر کے ایک عالم کو فالو کریں یا جس عالم کی جو بات بھی پسندے اس سے فالو کریں آپ اپنے آپ کو ایڈوکیٹ کریں دین اصل میں اللہ کی کتاب میں ہے اور اللہ کے پیغمبروں کی سنت میں ہے تو اس کا علم حاصل کرنے کی کوشش کریں آپ میری بات بھی سنیں دوسری اہل علم کی بات بھی سنیں جو بات آپ کو اللہ کی کتاب کے مطابق لگے بس اس کو اختیار کر لیں اپنے آپ کو ایڈوکیٹ کرنے کی کوشش کریں یہ مشکل اس لیے پیش آتی ہے کہ لوگ اپنی تعلیم کا بندوبست کرنے کیلئے تیار نہیں ہیں جیسے ہی وہ تعلیم کے طریقے پر دین سیکھیں گے تو چند لمحوں میں ان پر واضح ہو جائے گا کہ صحیح بات کیا ہے اور انہیں کیا اختیار کرنا چاہیے تو جو چیزیں میں نے لکھی ہیں یا بیان کی ہیں ان کے دلائل دے دیئے ہیں ان کا آرگومنٹ بیان کر دیا ہے قرآن مجید کی اگر کوئی آیت تھی تو اس کی پوری تحلیل کر کے بتا دیا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے اس کا پسمنظر کیا ہے اس میں کیا کانٹیکسٹ ہے جس میں بات کی گئی ہے اگر کسی حدیث سے کوئی غلط فہمی پیدا ہوئی ہے تو اس کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے تو آپ ان کو پڑھئے دیکھئے علم حاصل کیجئے اس کے بعد یہ فیصلہ آپ کو کر رہا ہے اور کبھی اپنے آپ کو کسی ایک جگہ پہ بند نہ کر لیں کیونکہ اب کوئی پیغمبر نہیں آئے گا آخری حجت اللہ کے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے عبادت صرف اللہ کی کریں عقیدت صرف ان سے رکھیں باقی سب اہل علم سے استفادہ کریں ان سے ملیں ان سے پوچھیں میرے نزدیک یہ کوئی دس پندرہ مسائل ہیں جن کے بارے میں آپ زیادہ اختلافات دیکھتے ہیں اگر تھوڑا سا وقت نکال کر آپ ان اہل علم سے مل لیں ایک کی بات دوسرے کے سامنے رکھ کے اس کا کرٹیسزم سن لیں جو چیزیں انہوں نے بیان کی ہو ان کو پڑھ لیں تو آپ بالکل واضح ہو جائیں گے ہم چاہتے یہ ہیں کہ کوئی پکی پکائی چیز ہمارے سامنے رکھ دی جائے تھوڑی سی آپ کو ایفرٹ کرنی ہوگی تو انشاءاللہ آپ سمجھ جائیں گے اس بات کو یہ کوئی مشکل معاملہ نہیں ہے لیکن یہ ایفرٹ ضرور کریں دین کو سمجھنے کا عمل شروع کریں آپ بالکل یقین کی جگہ پر آ کر کھڑے ہو جائیں گے کہ یہی بات صحیح